ملے گا کہ سائن اس کے پاس کال کرتی ہے اور سائن بولتی ہے گو کو کہ تم کہاں ہو تو کہتا ہے میں ابھی گھر پہ ہوں کہتی ہے کہ اور میری سسٹر کیسی ہے تو بولتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ رونی لگتی ہے ڈھگو سلا کو کرنے لگتی ہے گو کے سامنے اب یہاں پہ گو اس کو بیس پرنٹ مانتا ہے اس کی بہت کیا کرتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کیا وہ سائن تم رو کیوں رہی ہو یہاں پہ وہ بولتی ہے وہ میں کیسے کیا بتاؤں تمہیں وہاں بھی تو رہنا ضروری ہے نا سسٹر کو بھی تو دیکھنا یہاں پہ کہتا ہے بولو میں نے بولا نا اور میرے موم ڈیٹ کو پتا نہیں کسی طریقے سے میرے گھر کا ایڈریس مل گیا اور پتا ہے تمہیں وہ دونوں گھر سے ڈوبے میں ہیں اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں وہ لوگ اس طریقے سے آئیں پلیز مجھے سیف کر لو اور کافی چک چکے رونے لگتی ہے یہاں پہ کہتا ہے آئی ویل ٹیک کیا ہے ڈونٹ وڑی وہ آ جاتا ہے فرین اس کا سوٹ کیس لے کے سیدھا برزی میں جس کو چاہوں گا اسے ہی رکھوں گا تو یہاں پہ وہ بولتی ہے ہاں تو میں نے کب کہا کہ تم نہیں رکھو سائن کو رکھو ایک کام کرو اپنے بی ساتھ ہی رکھو ایڈونٹ کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم دونوں کی خوش ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے میری لیے یہاں پہ وہ اور گھی میں مسالہ لگا رہی ہوتی ہے یہاں پہ گوب ہوتا ہے یہ کچھ زیادہ ہو گیا تمہارا تو کہتی ہے اچھا کل تو فگر آؤٹ کر رہے تھے نا بھائی تم کہ تم تمہیں اسے ڈیووز لگے تو سٹلنی تمہارا کیا پلان چینج ہو جاتا ہے آخر تم کیا چاہتے ہو ہر ایک چیز چینج کرتے رہتے ہو دو منٹ میں اور سائن تم تمہیں شرم نہیں آتا ہے کسی اننون پرسن کے ساتھ آ کے اس کے گھر میں رہ رہی ہو یہاں پہ گوب کہتا ہے بس بہت ہوا اگر تم نے ایک ورڈ بھی کچھ اور بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری وائف ہو یہاں پہ کہتی ہے گوب تو تم تو ویسے بھی ہو بولی سسٹر میں نے گو کا بنائے کیونکہ میں اس کا ٹیسٹ جانتی ہوں نے اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے لیکن میں تمہارا تو نہیں جانتی ہوں نا تو کہتی ہے اور تم میرا جان بھی نہیں سکتی ہو کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے اور اتنا جانت ضروری بھی نہیں ہے تم گو کا ہی کیر کرو اسے کیا اچھا رکھتا ہے کیا نہیں ایک کام کرنا بریک فاسٹ کے ساتھ لنچ اور ڈینر بھی آرنج تم ہی کر لینا کیونکہ تمہیں زیادہ اچھا پتا ہے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں یہاں پہ یہ سب چیز فرن بہت مرچ مسالہ لگا رہی ہوتی ہے یان کا جو سڈنلی روپ ہی چینج ہو گیا تھا یہ سب گو کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ کہتی ہے کہ تم ایسا ایک ویلن ٹائپ کا تم کیوں کر رہی یہاں پہ کہتی ہے یان میں تو ابھی ویلن بنی کہا ہوں ڈینر جب بنوں گی تب تو تم لوگ سامل کے میرا سامنے والا روپ دیکھنا اور فار کائنیو انفرمیشن کی آپ لوگوں کو جو کرنا ہے آپ لوگ کریں پلیز اسکیوزز مجھے یہاں سے ہٹنے دے اور آپ کو شاید بہت ٹیسٹی لگا ہوگا کھانا تو آپ سائن کے ہاتھ کا کھانا کھائیں اب یہاں پہ فرین اتنا کہہ کہ اس کا کام تو فنیش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتی ہے سائن تمہارا کام بہت اچھا تھا اور اگر تمہارا یہ بکواس ختم ہو گیا ہو تو کیا میں ریسٹ کرنے چلی جاؤں کیونکہ میں آج یہاں بلکل بھی بریفاس کرنا پسند نہیں کروں گی میں اپنے گھر پہ کروں گی اور ایسے یہ سب تو گھو تمہارے لی تھا اب فرین گھو کا مو دیکھنے کو ملے گا بہت ہی مزے دار یہاں پہ گھو اس کی باتوں سے سن کر بس کھائے جاتا ہے کھائے جاتا ہے شاہیون نے جو بنایا ہوتا جیسا بنایا ہوتا نو انی رسپونس مطلب لڑکی کا دل بھی اپنی وائف کے پاس ہی ہے لیکن پتہ نہیں اتنا اکروہ گسے والا کیوں ہے یہاں پہ کہتا یہاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ادھر دیکھنے کو ملے گا کہ شاہیون اپنا مائنڈ پلے گیم کھل رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے جیسے ہی گو آئے تو تم مجھے ایک سگنل دے دینا کیا تمہیں اتنا کر سکتی ہو اس کے بطلے میں تمہیں پیسے دوں گی اب وہاں کی میر تھی تھوڑی لالچی وہ مان جاتی ہے ساہیون کی بات کہتی ہے ہاں 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 مجھے سب پتہ ہے باس کب آتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی اور سارا سگنل میں آپ کو دوں گی میں ساہیون اب یہاں پہ ساہیون بہتی ہے thank you so much اور تمہیں اگر پیسے کے ضرور پڑے تو تم اسے وہ لے سکتی ہو یہاں پہ تو اس کو یہ چال چلنا ہی تھا پھر ادھر دیکھنے کو ملے گا کہ یان جو ہوتی ہے وہ پانی لے کے اپنا جا رہی ہوتی ہے روم میں تب ہی بیچ میں آ جاتی ہے ساہیون اب یہاں پہ وہ اس کا راستہ جو چھیک لیتی ہے وہ ادھر سے جاتی ہے تو ادھر آ جاتی ہے ادھر سے آتی تو ادھر آ جاتی ہے یہاں پہ یان کہتی ہے کیا کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ کہتی ہے اوہ ساری مجھے یہ پوچھنا تھا ہم لوگ دینر سب لوگ ساتھ میں کرتے ہیں کہتی ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دینر ہم لوگ ساتھ میں کیوں کریں گے ایسی کوئی سپیشل ڈے تو آج ہے نہیں اور ویسے بھی مجھے آرام کرنا ہے تو کہتی ہے نہیں میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساری دینر کروں کیونکہ میں جو تمہیں ہمیشہ سسٹر بولتی ہوں اس کا تو کرز تمہیں ادا کرنا نہ ہوگا تو کہتی ہے تم بہت سیدھر ٹائٹ ہو چکی ہو بریک فارسٹ کے بعد تم اس لیک نہیں ہو کہ تم کھانا بھی بنا سکو یہاں پہ سائن بولتی ہے بہنہ اس کی تم ٹینشن مت لو سائن جو ہے فرین وہ یان کو تھوڑا سا میرس مسارہ لگا کے کہتی ہے آہ یہ مجھے کتنا پسند ہے گو میں بتا نہیں سکتی ہوں تمہیں کیا لگتا میرے اور گو کے بچارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو تو پلیز مائن مت کرنا تم یہاں پہ یان کہتی ہے مجھے مائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکچول لیگل وائف میں ہوں تم نہیں ہو تو یہ بات بلکل مت بھولنا یہ چیز سن کے تو سائن کو بہت جھٹکا لگتا ہے کہتی ہے ارے ارے تم تو گصہ ہو گئی دونٹ بی اینگری پلیز یہ تمہارے تمہارے بی بی کے لیے صحیح نہیں ہوگا نا سسٹر تمہیں تو پتہ ہے نا یہاں پہ آواز دے دیتی ہے میرے یہاں پہ کیا کرتی ہے سائن دور کے جاتی ہے سیڈیوں کے پاس اور وہاں پہ جا کے گرنے کا ناٹہ کرتی ہے یہ سب چیز یان کو سمجھ بھی نہیں آئے لیکن یان سب سمجھ جاتی ہے تب ہی دوڑ کے آتا ہے گو کیا وہ سائن تمہیں یہاں پہ بولتا ہے یان کیا بتمیزی ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے تم ٹھیک تو یہاں پہ بولتی ہے مجھے پتہ ہے سسٹر مجھے دیکھنا نہیں پسند کرتی اس لئے تو میں تمہیں بولی تھی میں اس گھر میں نہیں آنا چاہتی ہوں لیکن تم نے مجھے کہا کہ نہیں تمہارا جب تک دل جائے تم رہلا مطلب وہ بندی خود کو سمجھتے کیا ہے پہرین کیا تو ہم جانیں گے اب نیکسٹ اپیسوڈ